اسلام علیکم ڈیٹا سائنسز کو سمجھنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ڈیٹا کسے کہتے ہیں سائنسز کسے کہتے ہیں سائنٹیفک میتھرڈ کسے کہتے ہیں ڈیٹا سائنٹس کسے کہتے ہیں اس کے بعد ہم بات کر سکیں گے کہ ڈیٹا سائنسز کیا ہوتی ہے اور اس فیلم میں ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں آئیے ڈیٹا سے شروع کرتے ہیں ڈیٹا کسی بھی انفارمیشن کی ایک چھوٹی سی چھوٹی اکائی یا یونٹ کو کہتے ہیں اس کے اگر آپ ڈکشنری وائز ڈیفنیشن دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے مولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کسی فیل کے بارے میں کسی پروجیٹ کے بارے میں کسی مسئلے کے بارے میں آپ کے پاس ڈیٹا کو اتنا زیادہ آویلیبل نہیں ہے یعنی اس سے متعلق جو معلومات ہیں جو انفارمیشن ہیں جو علم ہیں وہ کم ہیں دوسری دیفنیشن ہمیں ملتی ہے یہ کمپیٹر سائنس میں ڈیٹا کی وہ دیفنیشن ہے جسے میں اور آپ ہم سب واقف ہیں کہ بٹس اور بائٹس کے اندر مگنیٹک ٹیپ کے اوپر جو ہمارے پاس ریم کے اندر روم کے اندر جو انفارمیشن سیو ہوگی اس کو ہم ڈیٹا کہیں گے یہ چھوٹی چھوٹی انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے ان کی مدد سے آپ کسی بھی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں کسی بھی مومے کی گتھی سلجھا سکتے ہیں کوئی بھی کام آگے کر سکتے ہیں بڑا اچھا شیئر مجھے یاد آ رہا ہے شائر کہتا ہے کہ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں فسا بیٹھے ہیں اب بتا کون سے دھاگے کو جدہ کس سے کریں تو آج کل کے دور میں اگر یہ شائر ہوتا تو اس کو ڈیٹا سائنٹس کا خطاب مل چکا ہوتا کیونکہ ڈیٹا سائنٹس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کوئی مجھ سے پوچھے ڈیٹا سائنٹس کسے کہتے ہیں تو میں اس کو یہ شیئر سنا دوں کیونکہ ڈیٹا سائنٹس کیا کرتا ہے وہ ایک ڈیٹا کو لیتا ہے دوسرے ڈیٹا کو لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپس میں یہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے کس طریقے سے کنیٹ ہوں گے ان کو کنیٹ کرنے کے بعد ہم کیا ہائپوتھیسس فرم کر سکتے ہیں ہم کس طریقے سے کوئی نتیجہ آخص کر سکتے ہیں ہم کس طریقے سے کوئی مفروضہ بنا سکتے ہیں یہ تمام کام جو ہوتے ہیں وہ ڈیٹا سائنٹس کے ہوتے ہیں اور وہ ڈیٹا کے اوپر کر رہا ہوتا ہے تھوڑی در کیلئے آنکھیں بند کر لیجئے اور سوچئے کہ اپنی ذات سے متعلق وہ کون سے ڈیٹا پوائنٹس ہیں جو آپ کسی کو بتا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ بلیں گے جی میرا یہ نام ہے فرسٹ نیمے لازٹ نیمے یہ میرا موبائل نمبر ہے یہ میرے گھر کا پتہ ایڈریس ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں میرے پاس گھر میں بیڈروم ہے بیڈروم کے اندر ایک سائیڈ لیمپ ہے میرے پاس ایچ پی کا لیپ ٹاپ ہے میرے پاس بویا کا مائک ہے میرے پاس آئی فون 11 پرو ہے میرے پاس فلاں جوتے ہیں موچیانی کے میرے پاس فلاں کمبل ہے میرے پاس فلاں سوٹ ہے اگر آپ لکھنے بیٹھیں تو کم سے کم تین سو سے پانس سو ڈیٹا پوائنٹس آپ اپنے بارے میں لکھ سکتے ہیں اور کوشش کر کے اس کو ایک اسائیمنٹ سمجھ کے لکھ لیجئے یہ آپ کو آگے جا کے بہت فائدہ دے گا اسی طریقے سے دنیا کا ہر شخص چلتا پھڑتا ڈیٹا کا فائر ہوج ہے اور اس سے ڈیٹا کا مزدر ہوتا ہی رہتا ہے جب تک زندہ ہے کوئی شخص وہ پیدا ہونے سے پہلے ڈیٹا پروڈیوز کرنا شروع کرتا ہے اور بننے کے بعد تک بھی کسی سچوشن میں ڈیٹا پروڈیوز کر رہا ہوتا ہے اس ڈیٹا کو ہم اسٹور کیسے کریں گے اس کو پروسس کیسے کریں گے یہ اصل کہانی ہے جو ڈیٹا سائنٹس کرتا ہے دیکھیں ڈیٹا تو ہم ہمیشہ سے پروڈیوز کرتے ہیں بابا آدم علیہ السلام کے زمانے سے بھی اور اس سے بھی پہلے پہلے مسئلہ یہ تھا اس ڈیٹا کو ہم ریکورڈ نہیں کر پاتے تھے ہمارے پاس کمپیٹرز نہیں تھے سٹوریج لیمیٹی تھی ہمارے پاس کمپیٹشنل کیپیسٹی تھی زیادہ نہیں تھی اب انسانی تاریخ میں جو معلوم انسانی تاریخ ہے اس کے اندر پہلے مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس ڈیٹا کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں اس کو ہم پروسس کر سکتے ہیں اس کو ہم انیلائز کر سکتے ہیں اور یہ تمام چیزیں ایک عام شخص کی لیمٹ میں ریچ میں موجود ہیں اس کو حاصل ہے اسی لیے ڈیٹا سائنس کی فیل اتنی آگے بڑھ گئی ہے اگلے لیکچر میں اس ڈیٹا کی کہانی کو تھوڑا سہور آگے بڑھاتے ہیں